بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام اسلام علیکم 2022 LHC 9048 یہ ججمنٹ ہے جی لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس مضمل اختر شبیر صاحب نے اس کیس کو سنا اس میں جو اشیو اٹھایا گیا وہ یہ ہے کہ کیا جو آرڈر ٹرائل کورٹ نے یا نچلی دالتوں نے اپنے ڈسکریشنری آرڈر پاس کی ہوتے ہیں ان کے جو سواب دیدی اختیارات استعمال کر کے کی ہوتے ہیں کیا ان میں ہائی کورٹ انٹرفیرنس کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی مثلاً کورٹ نے اجازت دے دی سیول کورٹ نے کہے ٹھیک ہے جی آپ تیس دن میں نہیں جمع سوگی دس دن آپ کو اور دے دی تو دوسری پارٹی اگر آ جاتی ہے ہائی کورٹ میں کہ جناب یہ دیکھیں تیس دن کے بعد بھی یہ اس کو جناب دس دن اس کو دے دی ہیں تو ہائی کورٹ اس پر انٹرفیر بھی کرے گا کہ ہائی کورٹ تے گی کہ یہ اس کی سواب دیدی اختیارات ہیں سیول کورٹ کے کہ وہ ٹائم زیادہ دے سکتی ہے عدالت اس میں جو ہے نا سمجھتی ہے کہ ہائی کورٹ کہتا ہے کہ ہم اس میں عام طور پر اس کے اندر انٹرفیرنس نہیں کر سکتے کہ اس نے اگر ٹائم دے دیا تھا زیادہ یہ اس کی سواب دیدی اختیار تھے تو اس کے اندر اگر آپ ہائی کورٹ میں چلے گئے ہیں تو ہائی کورٹ اس کے اندر انٹرفیر نہیں کرے گی یہ ٹرائیل کورٹ کا فیصلہ ہی جو سیول کورٹ ہے ایڈبن کورٹ جو لے رہی ہے ایڈبن سٹریٹمنٹ اس کے اندر انٹرفیر نہیں کرے گی بلکہ وہ کورٹس بلو کا فیصلہ ہی مانا جائے گا جزت دیجئے اللہ حافظ اشرف حاصلی ایڈوکیٹ سے رابطہ کرنے کے لیے 03004262278 ویٹس ایپ پر وائس میسج کیجئے